اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیری فارمنگ ان پاکستان دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر الحمدللہ ہم ڈیری فارمنگ کے حوالے سے ہر طرح کے ایشیوز ڈسکس کرتے رہتے ہیں بیماریوں کا علاج آپ کو بتاتے رہتے ہیں اگر آپ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کریں گبن جانوروں کی تیاری کے حوالے سے آج ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں گبن جانور کی تیاری جو فارمر نہیں جانتا اس کو سیکھنی چاہیے اور جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو فارمنگ چھوٹ دینی چاہیے گبن جانوروں کی تیاری جو فارمر صحیح طور پر نہیں کرتا اس کو سارا سال جانور دودھ نہیں دیتا ہے گبن جانوروں کی تیاری ایک سائنس ہے ایک آرٹ ہے جو گبن جانوروں کی تیاری نہیں کرتا اس کا جانور بچہ دینے کے بعد ببسی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے جس میں سب سے بڑا بچہ کی کمی جانوروں کا پیٹ جانا جانوروں کا دودھ نہ دینا جانوروں کا کم کھانا پینا جانوروں کا اور بہت سے ایسے مسائل بیماریاں پریشانی آ جاتی ہیں جو کہ گبن جانوروں کی تیاری نہ کرنے کی وجہ سے آفٹر ڈیلیوری ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں گبن جانوروں کی تیاری کے حوالے سے آپ کو انسٹرکشن دیں گے ہدایات دیں گے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم اپنے فارم پر گبن جانوروں کی تیاری کے حوالے سے کچھ کرتے ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے کھول کر دیں گے دوستو گبن جانوروں کی تیاری ایک ایسا آرٹ ہے ایک ایسی سائنس ہے جو کہ ہر فارمر کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے سبجیکٹ کی طرف دوستو آج ہم آپ کو اپنے چار سے کچھ جانور دکھا رہے ہیں جو کہ گبن ہیں اور ہم ان کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو ان کے نسخہ جات بھی بتائیں گے مسالہ جات بھی بتائیں گے آخری دنوں میں ایسا کیا دینا چاہیے یہ بھی بتائیں گے کتنی فیڈ دینی چاہیے کتنی نہیں جانی چاہیے تو جب آپ اپنا جانور ڈرائی کرتے ہیں کوشش کیا کریں چھٹے مہینے میں جب آپ کا جانور گبن ہو چڑ جائے لگ جائے اس کو آپ ڈرائی کر دیں ڈرائی کرنے کے بعد عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہمارا فارمر جیسے ہی جانور دودھ چھوڑتا ہے اس کا ونڈا بند کر دیتا ہے اس کی خوراک کم کر دیتا ہے جو کہ بہت ہی نقصان دے عمل ہے اور اس سے ہمارا جانور اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ اگلے پورے سوئے کے اوپر دودھ ہی نہیں دی پاتا تو کوشش کریں لازمی کریں کہ جس طرح آپ کا جانور تازہ سوہ ونڈا کھا رہا تھا خوراک کھا رہا تھا اسی طرح آپ اپنے گبن جانور کی خوراک بند نہ کریں بلکہ اسی طرح برقدار رکھیں جیسے تازہ سوہ جانور کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسی طرح جیسے ہی جانور ساتھوے ماہ میں لگ جاتا ہے پرگننسی کے ساتھوے مہینے میں داخل ہوتا ہے تو جانور کو خوراک کی پروٹین کی فائبر کی کیلسیم کی فاسفورس کی فیٹ کی ویسے ہی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہمارے تازہ سوہ جانور جو بھی فارمار آخری تین مہینے میں اپنے گبن جانور کی اچھی تیاری کر لے گا انشاء اللہ العزیز آپ دیکھیں گے آپ کا جانور اگلیس ہوئے کے اوپر بہترین ملک پر فارمس دے گا بہترین دوک دے گا اور ہمیشہ پورا سال آپ کو پوچھ لکھے گا اور ایسے ہی جب آپ کا جانور بچہ دے گا بیماریوں سے بھی بچہ رہے گا جس کے لیے آپ کو اپنے گبن جانور کو آخری تین چار مہینے میں ویسی ہی خوراک دینی ہیں جیسے کہ آپ اپنے تازہ سوہ جانور کو دیتے رہتے ہیں کم از کم ایک ٹائم کا ونڈا دو کلو آپ کو اپنے گبن جانور کو ضرور دینا چاہیے الحمدللہ ہم اپنے تمام سوہ جانور کو تین کلو ایک ٹائم کا ونڈا دیتے ہیں یعنی دو ٹائم کا چھے کلو تو آپ بھی کوشش کریں اپنے جانوروں کو دو سے تین کلو ایک ٹائم کا ونڈا دیں اور اسی طرح لاسٹ ہفٹین ڈیز کے اندر آپ اپنے جانوروں کو جو نسکہ دیں گے وہ کھی اور کالی میرچ ہے اس کے بہت فوائد ہیں اس سے جانور کا ہیوانہ اچھا بنتا ہے اسی ہی ہم نے یوٹیوب چینلز پر ہیوانے کی تیاری آخری پندرہ دنوں میں کیا کچھ نسکہ جا دیے جاتے ہیں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آخری پندرہ دنوں میں آپ کوشش کریں ایک پاؤ کھی اور پچاس سے ستر گرام کالی میرچ اپنے جانوروں کو روزانہ دیں یا ایک دن چھوڑ کر دیں اسی طرح ایک میں نے نسکہ بتایا تھا جس میں آدھا پاؤ السی آدھا پاؤ مصری آدھا پاؤ کھی ڈالڈا یا دیسی اور آدھا پاؤ آپ نے اس میں پچاس گرام آپ نے لینی ہے کالی میرچ یہ بھی آپ ڈیلی بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں اور ایک دن چھوڑ کر بھی دے سکتے ہیں شدید گرمیوں میں آپ کوشش کریں انسکہ دو دن چھوڑ کر دیں یا ایک دن چھوڑ کر دیں اگر آپ کا جانور گرمی محسوس کر رہا ہو تو اس نسکے کو دو سے تین دن بعد آپ کو دینا چاہیے تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے بہت ضروری ہے تمام فارمرز کے لیے بہت ضروری ہے یاد رکھیں جن جانوروں کی آخری تین مہینوں میں اچھی تیاری کی جاتی ہے ہمیشہ وہی پورا سال اچھا دودھ دیتے ہیں صحت مند رہتے ہیں اور ان کے بچے بھی صحت مند رہتے ہیں تو اپنا خیال رکھیں اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ہر طرح کی ویڈیو جو آپ کے لیے فائدے مند ہوگی آپ کو ہم پیش کرتے رہیں گے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ